نمسکار دوستو ہم آپ کا سفاگت کرتے ہیں آپ کے اپنے اس یوٹیوب چینل آن لائن کوچنگ بالا جی کوچنگ کلاسز میں تو دوستو ہم نے آج آپ کے لئے ہی لیکن جو ہریانہ روڈویز میں کنڈکٹر اور ڈرائیور کی فرطی کے لئے جو ایک جام ہے تو اس کے لئے کچھ کوشن نیکے آئے ہیں حالانکہ دوستو یہ اس میں میرا کوئی یوگدان نہیں ہے میں نے کافی سرچ کرنے کے بعد مجھے یہ کچھ کوشن ملے ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کے ساتھ سبھی بھائیو بھینو سبھی کے ساتھ کیوں نہ میں اس ایمپورٹنٹ کوشن کو سیئر کیوں نہ کر لوں تو فرنس جو یہ ہمارا کوئی یوگدان نہیں ہے اس میں آپ کے جو مونو جات بھائی ہیں اپنے ان کا یوگدان سروع پری ہے میں ان کے سوجنے سے ہی ان کے آپ کے سامنے یہ پیس کر رہا ہوں تو جو عام آدمی جو ہریانا پری بھینو بھائیو 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 کچھ جانکاری ہم لیتے ہیں کہ کیا کچھ کس پرکار سے ایمپورٹنٹ کوشن آ سکتے ہیں تو ہریانا روڈویج کی طرف سے عام آدمی کی خاص بس ہریانا گورو سروع کی گئی جو کی عام آدمی کی بس ہے ہریانا گورو آپ کو یاد رکھنا ہے اس بات کا کہ جو ہریانا گورو کے نام سے جو بس چلائے گئی ہے وہ عام آدمی کے لیے خاص بس چلائے گئی ہے اور ہریانا اُدھے سی این جی بس شروع کی گئی ہے آپ کو پتا ہے کہ دلی جیسے رازدھانی میں جو سی این جی ہے وہ ہی بس چل سکتی ہیں یا ویکل چل سکتے ہیں تو اور جو سی این جی کی جو فل پوم ہوتی ہے کومپریسٹ نیچرل گیس تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پردوسن میں بھی بہت کافی حد تک اس میں ہم کابو پا سکتے ہیں اس کے ذریعے ہم تو یہ بھی ایک اس میں سب سے مہین کارن ہے کہ پردوسن کو کم کرنے کے لیے ہریانا اُدھے نام سے ہریانا روڈویز بس لے کے آئی جو کی پورا تحسی انجی آدھارت بس ہے نیکس تو چندگر دلی گھڑ گاؤں پر سارتھی وولو سارتھی نام سے چلتی ہیں آپ نے دیکھا بھی ہوگا نئی واتن اور یہ ائر کنیشنر ہے فولی ایسی بس سیوہ ہے شروع کی گئی ہے حالانکہ تھوڑا سن کا کرایا جیادہ ہوتا ہے اور اسی کے چلتے اتنی زیادہ بھی یہ کامیاب نہیں ہوئی ہے اور ایک گھڑ گاؤں دلی مارک پر لو فلور واتن اُفولیت سی اینجی بس سیوہ بھی شروع کی گئی ہے تو یہ کچھ پوائنٹ تھے جو اہم ہیں ہمارے آنے والے اگزام کے لیے تو ان کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے تو جو ہریانہ روڈویج ہے ہریانہ میں اس کی ستھاپنا ایک نومبر 1966 کو ہوئی تھی ایک نومبر 1966 کو اور کیا ہوا تھا کس کی ستھاپنا ہوئی تھی ہریانہ کی اور ہریانہ روڈویج کی بھی اسی ستھاپنا ہوئی تھی ٹھیک ہے اور جب 1966 میں ہریانہ کا گھٹن ہوا تو اس میرا جو میں سڑکو کی جو کل نمبائی تھی وہ 8137 کلومیٹر تھی کل نمبائی کتنی تھی جب ہریانہ کا گھٹن ہوا 8137 کلومیٹر سوری فرینڈز اس کے بعد جو ہریانہ میں پہلا ڈیپو اوپن ہوا وہ 7 ستمبر 1950 کو امبالا میں اوپن ہوا تھا آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ اس میں کی بات ہے جب ہریانہ پنجاب کا ایک قصہ تھا تو سب سے پہلا ڈیپو 1950 میں امبالا میں اوپن ہوا تھا 7 سپٹیمبر 1950 کو امبالا میں ٹھیک ہے اور ہریانہ میں اب تک کتنے 24 دیپو اور 13 سب ڈیپو ہیں ڈیپو سب ڈیپو جیسے سفیدو ہیں سب ڈیپو ہیں نروانہ ہے سب ڈیپو ہیں اس طریقے سے جلے لیول پہ تو ہریانہ روڈویج انجینیرنگ کرپریشنز HREC کی ستھاپنا بھی آپ کی دو ہے 1987 میں 1987 میں اس کی ستھاپنا کی گئی تھی اور کہاں کی گئی تھی HREC کی ستھاپنا 27 نمبر کو کی گئی تھی آپ کے گروگرام میں اس کی ستھاپنا کی گئی تھی تو ہم نے ایک گراف سے سمجھانے کا کوشش کیا ہے تو اس میں جو راشتے رازمارگ ہے وہ کس رازمارگ کو کون سے جوڑتے ہیں ان کو تو ہم ایک ایک کر کے دیکھ لگتے ہیں کہ جو راشتے رازمارگ ایک ہے وہ دلی سے امرسر ہے تو راشتے رازمارگ ایک ہے ہم دوبارہ سے شروع کرتے ہیں راشتے رازمارگ ایک ہے جو NH1 بولتے ہیں وہ ہے آپ کا دلی سے امرسر دلی سے امرسر آپ کا راشتے رازمارگ ایک ہے اور مرتھل جوڑتا کس کس کو آئیے مرتھل پانی پت کرنال پیپلی سا باد ان کو جوڑتا ہے یہ اس کے بعد NH2 جو ہے دلی سے کولکاتا یہ فرید آباد بلپگڑ پلول ہوتل سے ہوتے ہوئے جاتا ہے نیکسٹ راشتے رازمارگ آٹھ دلی سے مومبئی یہ آپ کا گروگرام باول سے دارو ہیڈا کو جوڑتا ہے راشتے رازمارگ دس دلی سے فریوزپور یہ آپ کا بہدرگڑ روتک میہم حاسی حسار اگروہ افتے باد سرسا ڈبوالی کو جوڑتا ہے اس کے بعد NH21A پنجور سے سورگھاٹ NH22 امبالا سے سیپکلا کالکا سے پنجور کو آپ کا یہ تو دوسروں نیکسٹ ہے جو آپ کا NH64 چندگر سے ڈبوالی راشتے رازمارگ 65 امبالا سے پالی یہ پیوہ کیتھر نروالا بروالا حسار شیوانی کو جوڑتا ہے کافی امپورٹینٹ ہے یہ راشتے رازمارگ 71 سنگرور اور نروانہ روتک باول روڑ کو جوڑتا ہے یہ آپ کا راشتے رازمارگ 71 روتک سے پانی پت جیسے کہ آپ نے پتا ہے گوانہ ہوتے ہوئے یہ روٹ جاتا ہے اور ہمارے پورو ماننیے مکھے منتری اپیندر سنگھ خودہ کے سیوک سے کافی آکرسک روڑیے بن چکا ہے اب اس کے بعد 71 بھی ریوارڈی سے پلول نو ہوتے ہوئے یہ پلول کی طرف جاتا ہے راشتے رازمارگ 72 امبالا سے حریدوار امبالا سہزادپور ہوتے ہوئے راشتے رازمارگ راشتے رازمارگ آپ کا 73A یہ جو راشتے رازمارگ 73A ہے یہ آپ کا یمنا نگر سے پونٹا سائب ہوتے ہوئے یمنا نگر جاتا ہے تو حریانہ میں کچھ questions ہیں ان کو بھی discuss کر لیتے ہیں حریانہ میں کل کتنے پرکار کی بسے ہیں تو حریانہ میں کل چار ہے ہم ان کے پہلے بھی اس کو discuss کر سکے ہیں حریانہ سکتی حریانہ ادھے حریانہ گورو اور سارتھی جو کی سارتھی ایک پورونا تی واتانو کولیت بس ہے جو چندگر سے دلی ہائیوے پر چلتی ہے حریانہ کے پریوہین منتری تتکالین جو ہے اب وہ ہے سری کرسنلال پوار حریانہ روڈویز میں بینہ ٹکٹ یاتری سے دس گنا یا پانسو رپے جرمانہ لیا جاتا ہے حریانہ روڈویز کا کریے بار پولیس اوپ ڈریکٹر جنرل سٹیٹ ٹرانسپورٹ سنبالتا ہے حریانہ راجے ویباک کی ستھافتنا موٹر ویکل ایکٹ 1980 کی دارہ 213 سے کی گئی یہ کافی امپورٹنٹ ہے موٹر ویکل ایکٹ 1988 213 سے کی گئی ہے اس کی اس کے بعد ایڈیشنل چیف سیکریٹری ٹرانسپورٹ حریانہ سس ٹھیلن یہ بھی کافی امپورٹنٹ ہے حریانہ راجے پریوین کے ندیشک انیتا یادو حریانہ میں کل بسے 4234 حریانہ روڈویز میں کل سٹاپ 17482 سینٹرل ورکس 3 بورڈی بیلڈنگ ورکس 1 بس سٹینڈ کل لگبھگ 100 دیپارٹمنٹ ٹریننگ سکول لگبھگ 20 ہیں تو فرینڈ یہ کچھ کوششن سے ہم نے سرچ کر کے آپ کے لیے کوشش کی ہے کہ ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی کوشش